حاضرین اب میں ایک ایسے شاعر کو دعوت کلام دینے والا ہوں جنہوں نے ہمیں اردو آزاد نظم کا ایک نئے ذائقے سے روشناس کروایا ان کے متعدد نظموں کے مجموعے ہیں اور خبر یہ ہے کہ حال ہی میں اسی ماہ ان کی انگریزی نظموں کا بھی ایک مجموعہ نو فارچونس ٹوٹیل اسلامباد سے شائع ہونے والا ہے میں التماس کو ظاہر ہوں حارس خلیق صاحب سے حارس تشریف لائیے اور اپنا کلام پیش کیجئے صاحب صدر کی اجازت سے یہ ایک نظم خواتین و حضرات اس کا عنوان ہے سلامت ماشقی وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی وہ شہر بے نہایت سے مفصل کمیوں کی ایک بستی تھی جہاں سب چنگڑوں چوڑوں چماروں نال بندوں خشت مزدوروں جنائی دائیوں اور کنجروں نے گھر بنائے تھے سلامت ماشقی بستی میں پانی بیچتا تھا چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکروں سے تنگ رہتا تھا جو پیسے مار لیتے تھے مسافر ہو کوئی تو ایک بوتل مفت تھی ماں نے کہا تھا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے سے پانی لے کر آتا تھا جو بستی سے ذرا ہی فاصلے پر تھا اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی بلدیا کے زنگ خردہ پمپ تک دھوپوں میں جانا کس قدر کھلتا مگر پانی میں روزی تھی سوپینڈا کاٹنا پڑتا پرانے کتھائی پکے ہوئے چمڑے کی موٹی مشک تھی پرانے کتھائی پکے ہوئے چمڑے کی موٹی مشک تھی لیکن سلائی جا بجا ادھڑی ہوئی تھی جس سے پانی رستہ رہتا تھا سبحان اللہ مراسی کا بڑا لڑکا جب اس کی نو بہتہ لادلی بیوی کو لے بھاگا تو وہ شب بھر بہت رویا مگر پھر یہ خیال آیا چلو اچھا ہوا ایک جی گھٹا اور ذمہ داری کم ہوئی میری سلامت ماشکی گرچے مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا سلامت ماشکی گرچے مسیحی تھا مگر ایک ماشکی تھا کربلا والوں سے اس کو ایسی نسبت تھی محرم میں کبھی جب دوستوں میں بیٹھتا کہتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا جو میں ہوتا تو بھر بھر مشک پانی لے کر آتا اور اگر برمے کی بوکی ٹوٹ جاتی بلدیا کے پمپ تک جاتا ہوا بربادیوں کی چلپڑی تھی ہوا بربادیوں کی چلپڑی تھی شہر کی وحشت مفصل بستیوں تک آگئی تھی بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے ڈھائی مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ کوٹھا مشک بستر چار پائی تین کا صندوق برتن کچھی لکڑی کی سلیب اور دال چاول گھی شکر مرچے نمک چائے کی پتی کل اساسہ جل رہا تھا بالمیکی اور مسیحی گھر جلائے جا رہے تھے ڈھائی مرلے کا سلامت ماشکی کا تنگ کوٹھا مشک بستر چار پائی تین کا صندوق برتن کچھی لکڑی کی سلیب اور دال چاول گھی شکر مرچے نمک چائے کی پتی کل اساسہ جل رہا تھا پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دھوڑے پانی لینے چنگڑوں اور کنجروں کے چھوکرے دھوڑے مگر ناکام واپس آئے سب کچھ جل چکا تھا چودری منظور کے آبائی کھیتوں میں لگے برمے کی بوکی گھس چکی تھی بلدیا کے پمپ میں پانی نہیں تھا بہت شکر سبحان اللہ سبحان اللہ سواتین و حضرات اگر اجات دیں تو ایک طویل نظم ہے اس کا میں آخری ٹکڑا آپ کی خدمت میں نہیں بہت لمبی نظم ہے یہ لمبی نظم ہے اس کا صرف آخری ٹکڑا ہے اور یہ آپ کو جب میں سناوں گا تو اندازہ ہو جائے گا کہ کس سے متعلق ہے اس نظم کا عنوان ہے سلاتین یہ ایک جرمن شاعر ہے رینو ماریا رل کے اس کی ایک نظم ہے دزارز اس کے چھے حصے تو یہ اس سے ایک طرح سے انسپائرڈ ہے ظاہر ہے کہ یہ بالکل الگ نظم ہے اس کا ترجمہ نہیں ہے کسی طرح سے بھی مگر اس سے انسپائرڈ ہے وہ چھے زارز کے بارے میں ہیں یہ پاکستان پہ جو چھے سلاتین گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں ان کے بارے میں آخری حصہ ہے برہنہ شمشیر سبز مسنت پہ پھر سے چمکی برہنہ شمشیر سبز مسنت پہ پھر سے چمکی زمانہِ کور چشموں فتنہ خسال آیا محل سرا پر اروج آیا زمین پہ حزنوں ملال آیا برہنہ شمشیر سبز مسنت پہ پھر سے چمکی زمانہِ کور چشموں فتنہ خسال آیا محل سرا پر اروج آیا زمین پہ حزنوں ملال آیا جب اہلِ مغرب کے برجِ واحد نے سلطنت کے عظیم والی کی عرضِ خدمت قبول کر لی رضا و تسلیم اور اطاعت وصول کر لی محل سرا میں ولال یاقو تقیق نیلم تلائی تمغے دمک اٹھے اور دبیز پردوں پہ تارِ ذرین سے کام نکھرا تو چاک و چوبند پیش کاروں پہ حکم اترا امیر زادوں کی منزلت کا خیال رکھی سبک روپیلی رکابیوں میں چنے ہوں میوے بلوری نازک سراہیوں میں شراب آئے یہ حکمِ حاکم تھا سب مساحب خبر رسانوں کو خلعتیں بیش قدر بخشیں یہ حکمِ حاکم تھا سب مساحب خبر رسانوں کو خلعتیں بیش قدر بخشیں جو موتیوں سے لدی ہوئی ہوں وہ باغیوں کے نظار جسموں کے زقم سارے نمک سے بھر دیں یہ حکمِ حاکم تھا سب مساحب خبر رسانوں کو خلعتیں بیش قدر بخشیں جو موتیوں سے لدی ہوئی ہوں وہ باغیوں کے نظار جسموں کے زقم سارے نمک سے بھر دیں جو سلطنت کے نظامِ عالی پہ حرف اٹھا ہے وہ اس کی آنکھوں سے خواب نوچیں وہ اس کے سینے کو چاک کر دیں محل سرا کے نگار خانے میں مرمری جسم آتشی لب دراز مشگاں محل سرا کے نگار خانے میں مرمری جسم آتشی لب دراز مشگاں کشیدہ عبرو گلابی رخصار ناک ستوان سیاہ ذلفوں کے پیچ جن میں گندھی ہوئی تھی سفید کلیاں وہ تیز سانسیں جو سلطنت کے عظیم والی کی خواب گاہے بہشت آسا میں باریابی کی منتظر تھی بریشمی ساڑیوں کے پلو سنبھالتی محو رقص رہتی نگار خانے میں سبحِ کازپ کا جھٹ پٹا تھا کھلے دریچے سے ایک عبابیل اڑ کے آئے خبر یلائی جلال یاقو تقیق نیلم تلائی تمغے مساحبوں اور امیر زادوں کی آستینوں محل سرا کی تجوریوں میں بھرے ہوئے ہیں ذرو جواہر کا روب دارے وہ کوئلے ہیں جو ایک شرارے کے منتظر ہیں بہت دائماللہ سوالے چا کہنا حضرین اکرام حارث خلیق صاحب سے آپ ان کی مختلف ذائقے کی نظمیں ابھی آپ نے سماعت فرمائی